امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا شام پر حملہ دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا سائنسی تحقیقی ادارے، کیمیائی ہتھیاروں کے مرکز اور اہم کمانڈ پوسٹ پر سو سے زائد میزائلز داگ دیے گئے کینیڈا اور نیٹو نے بھی حملے کی حمایت کر دی حملہ کی میایی حملوں کا جواب تھا تسلسل برطر آ رہے گا روس پہ چلا کر لے محضب دنیا کا ساتھ دینا ہے یا تاریخ راستے کا امریکی صدر ٹرمپ کا جارہانہ پیغام شام پر طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا برطانی وزیر آزم کا رد عمل دشمن پر حملہ وان ٹائم ہٹ تھا محلک ہتھیار دوبارہ استعمال ہوئے تو مزید حملے کیے جا سکتے ہیں عالمی قوانین کے خلاف کیمیائی تنصیبات جہاں بھی ہوں گی نشانہ بنائیں گے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا چلے امریکہ برطانیہ فرانس نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی اب نتائج بغتنے کے لیے تیار رہے بشار الاسد کا اعلان تیس میزائل آئے ایک تہائی مار گرائے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں شامی حکام کی وضاحت نون لی کو ایک اور بڑا دھچکا نواز شریف تاہیہ سیاست سے آؤٹ تحریک انصاف کے جہانگیر تحرین کی بھی چھٹی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نہ اہلی تاہیات ہوگی عوامی نمائندوں کو سادق اور امین ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے تشریح کر دی اب چاہے نواز شریف اب رائیونڈ سے کال دے یا جیل کی کوٹھری سے کال دے جہاں سے بھی کال دے اس کی کال پہ لبیک کہو گے نا انشاءاللہ ووٹ کو عزت بھی ملے گی ووٹر کو عزت بھی ملے گی وہ عزت ہم دلا کے رہیں گے اور اگر ہمیں نہیں دوگے ہم چھین لیں گے ووٹ کی عزت کرانے کے لیے بڑی جنگ کا اشارہ فیصلہ ای طرف ہے کہ نواز شریف الیکشن جیت رہے ہیں جی آئی ٹی کے خلاف اب عوام کی جی آئی ٹی بنے گی مریم نواز کا سیال کوٹ میں خطاب تین بار وزیر آزم اور چار بار نا اہلی کا ریکارڈ عمران خان کا تنگ سپریم کورٹ کو سلام چھوٹے میاں صاحب بڑے ڈاکو کے لیے اڈیالا جیل کی صفائی کرا رہے ہیں عمران خان کا وزیر آباد اور ڈسکا میں کارکنوں سے خطاب نون لی کے دو بڑوں کی ملاقات شباز شریف اور چودری نصار میں سپریم کورٹ کے پیسرے پر تبادلہ خیال پارٹی صدر آج کراچی جائیں گے دورکرز کنونچن سے خطاب ایمکیو ایم بہادر آباد اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی پلائیں ایمکیو ایم پی آئی بی کے بعد بہادر آباد کی پتنگیں بھی کٹنا شروع ماراض راہنما شبیر قائم خانی آج مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں شامل ہوں گے اندرون سندھ سے سینکڑوں کارکنان بھی ساتھ جانے کو تیار ہم لایاری والے انسان نہیں ہیں ہم گریب ہیں ضرور بلکہ 38 کے لیے ہم ترستے ہیں بجلی کے لیے ہم ترستے ہیں پانی کے لیے ہم ترستے ہیں کراچی کی اجرت کولونی میں پانی کا مسئلہ گھم بھی بچے اور خواتین بھی کتاروں میں لگ کر پانی بھرنے پر مجبور کئی برس کزر گئے پانی پانی پھر بھی گھر کی دہلیس پر نہ مل سکا مکینوں کی دہائی یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو بچے یہ اب یہ پڑھنے کا انکل ٹیم ہے اسکول کی جانے کا ٹیم ہے اور یہ پانی بھرنے کے سارے دین کا پانی بھرنے میں گزر جاتا ہے وہاں گلی پہ رہتے ہیں پانی نہیں ہے اس لیے سے یہاں پہ آئیں اس خون کی حرکت ہے ہمت مردہ پھر سنو در آگر نہیں جنا صدر رہنا پاکستان زندہ بار صدر رہنا پاکستان زندہ بار جوان مرول کس ہے غزی یا شرید سرکریک قدرتی وسائل سے مالا مال اور دفاعی اعتبار سے انتہائی خاص پاک بحریہ کی سب مرین بٹیلین دشمن کے ہر ناپاک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہما وقت تیار محاذ پر ڈٹے بطن کے بہادر بیٹوں کی کہانی بولٹن میں شامل کراسی میں امکیم رہنما رعو صدیقی کا ولیمہ تقریب میں سیاسی رہنما وکلا برادری اور کاروباری شخصیات کی شرکت سسرال میں رنگ آ رنگ موسمیں بہار فیسٹیول شروع پولو سمیت کھیلوں کے دلچسپ مقابلے روائیتی موسیقی نے رنگ جمایا تو سیہ جوم اٹھے دورہ آئرلنڈ اور انگلنڈ کے لیے تربیتی کیمپ کا چوتھا روز گرین چرٹس آج بھی خوب پسینہ بہائیں گے سیریز کے لیے سولہ رکنی حتمی اسکوارٹ کا اعلان کل کیا جائے گا ٹرانس اور برطانیہ نے مل کر شام پر حملہ کر دیا ایسے میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حملہ گزشتہ ہفتے کیے گئے کیمیائی حملوں کا جواب ہے بی ون بومباز، ٹومہا ہاک کروز میزائل بحری جہاز اور امریکی تیاروں کے حملے سے دمشق دھماکوں سے گونٹ اٹھا امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے شام پر حملہ کر دیا امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ شام میں تین اہداف کو نشانہ بنایا گیا جس میں دمشق کا سائنسی تحقیق اداری ہمز کی مغرب میں واقع کیمیائی ہتھیار رکھنے کا مرکز اور ہمز کے نزدیک ہی کیمیائی ہتھیاروں کے سازو سامان رکھنے کی جگہ اور اہم کمانٹ پوسٹ شامل ہیں امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے مطابق فضائی حملہ شام کے صدر بشار الاسد کو پیغام پہنچانے کے لیے ون ٹائم شیوٹ تھا امریکی میڈیا اور دفاعی حکام کے مطابق حملے میں ٹوما ہاک کروز میزائل بی ون بومبرز، بحری جہاز اور امریکی جنگی تیاروں کا استعمال کیا گیا حملے میں دمشق شہر دھماکوں سے گونج اٹھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حملہ گزشتہ ہفتے کیے گئے کیمیائی حملوں کا جواب تھا شام پر حملوں کا تسلسل برقرار رہے گا پرطانوی وزیر آزم ٹریزا میں نے کہا کہ شام پر حملوں کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا حملوں کا مقصد شامی حکومت کے کیمیائی ہتیاروں کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے فرانس کے صدر ایمینول میک خون نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ انہوں نے حملے کے منظوری اس لیے دی کیونکہ درجنوں مرد عورتوں اور بچوں کا کیمیائی ہتیاروں سے ہی قتلے عام کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ریڈ لائن کروس کی گئی ہے گزشتہ برس اپریل میں بھی امریکہ نے 69 کروز میزائلوں سے حمز کے قریب واقعے شامی فوجی اجے کو نشانہ بنایا تھا یہ کاروائی حلب میں شہریوں پر کیمیائی مادے سے موبائنہ حملے کا رد عمل تھی ان حملے پر روس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے کہنا ہے کہ امریکہ کو کسی نہ کسی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ٹرامپ اور ہٹلر ایک ہی ہیں بلکہ ٹرامپ ہٹلر ثانی ہے ساتھی روس کی جانب سے کہا گیا کہ بدترین خدشات اب حقیقت کا روپ لے رہے ہیں روسی صدر کی بے عزتی کرنا ناقابل قبول ہے یہ بھی روس نے واضح کر دیا ہے ساتھی سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ سرد جنگ کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے تو صورتحال جو شام کی رہی گزشتا کچھ دنوں اس کے بعد کیمیائی حملوں کا ذکر ہوتا رہا اور امریکہ نے یہ واضح کیا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم حملہ کریں گے اور اب بلاخر حملہ کر دیا گیا سو میزائلز داکھ دیئے گئے ہیں جس پر روس نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے موسیقی 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 امریکہ فرانس اور برطانیہ کا شام پر حملہ روس کا سخت رد عمل روس کے ڈیپیٹی چیرمن دفاعی کمیٹی دھوما کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور ہٹلر ایک سے ہیں بلکہ ٹرمپ ہٹلر ثانی ہیں موسیقی امریکہ میں روسی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بدترین خدشات حقیقت کا روپ لے رہے ہیں خبردار کیا تھا کہ ایسے اقدامات نتائج کے بغیر نہیں جانے دیں گے روسی صدر کی بے عزتی کرنا ناقابل قبول ہے روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے شام پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب شام کا پرعمد مستقبل کا امکان تھا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گتریس نے کہا ہے کہ صدر جنگ کا آغاز پھر ہو گیا ہے حملے کے اعلان کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے امریکی کانگریس سے بغیر مشبرے کے حملے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈیموکریٹک سینیٹر ٹیم کین نے اسے غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس صرف میسٹر ٹرمپ کو ایران اور شمالی کوریا پر بمباری کے لیے غوصلہ افضائی ملے گی کانگریس کے ریپبلیکن رکن تھومس میسی نے بھی اسے غیر آئینی قرار دیا واشنگٹن ڈی سی میں شام میں حملے کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر اتجاجی مظاہرہ ہوا شام کے صدر بچارو الاسد نے امریکہ اور اس کے دو اتحان